یہ منزل نہیں یاسا بس اتنا سمجھ لیجئے آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے جو انسان محنت کرنے سے نہیں ڈڑتے ہیں ان کو ان کا محنت کا فل ایک دن جرور ملتا ہے من میں یہی وشواس رکھ کے آپ محنت کرتے چاہئے فل کی چنتہ نہ کسی کسی نہ کسی نہ آپ کو آپ کے محنت کا فل جرور ملے گا اگر آپ سروات میں ہی فل کی چنتہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کا اس کا فل آپ کو کبھی نہیں ملتا ہے اس لئے کہا گیا ہے محنت کر فل کی چنتہ نہ کر Hello everyone, welcome to my new video کافی ٹائم سے میں سوچی تھی کہ میں ویڈیو بناوں باٹ پھر خلال ٹائم مجھے ملی گیا ہے پھر آج کی ویڈیو نا کچھ انٹرسٹنگ سا ہونے والا ہے جس سے آپ کو موٹیویشنل ویڈیو آپ کی کہہ سکتے ہو آج سے پانچ مہنے پہلے کی میری ویڈیوز دیکھو گی نا جب میں نے یہ والی شوپ سٹارٹ کری تھی پنم گیپس ان کوسیمیکٹک سٹور تب میں نے جب چالو کیا تھا تو کیا تھا یہ شوپ اور آج کہاں سے کہاں پہنچ مہینے کے اندر اور کون کون سی باتیں جن کا مینے دھیان رکھا جس سے آپ بزنس میں گروت کرتے چلے جاؤ گے بس دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں جن کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گے آپ کو اور آپ کو آج کی ویڈیو دکھاؤں گے بھی کیا چیزیں ہیں کیسے میری شوپ لگتی ہے کیسے میں نے ڈیکور کر دکھا ہے سا ہی چیزیں آج کیسے ویڈیو میں دکھاؤں گے آپ کو اور وہ پہلے والے ویڈیو جلرور جا کے دیکھنا پانچ مہینے پہلے والا میں اس کی لنک نیچے کمنٹس بوکس میں یا پھر دیکھنے میں ڈال دوں گی تو آپ وہاں سے جا کے دیکھنا وہ ویڈیو کی جب میں نے سورو کی اتنا تب یہ کیسے تھا اور چلو پھرینڈس ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ میں چیزیں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں ساتھ میں چھوٹے چھوٹے ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں ٹھیک ہے اور ویڈیو آپ کو تھوڑا سی بیچھے لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے اور اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کمنٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹس بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو میں کوشش کروں گے آپ کے سارے کمنٹس کا جواب اس طریقے سے ویڈیو میں دیتی رہوں اچھلئے بیک کمرہ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ہے باہر ابھی تھوڑا سا وہاں پہ کام چل رہا ہے تو ابھی بہت بنے گا اس کے بعد آپ کو باہر کا لکھ دکھاؤں گے فیلال آپ کو میں اندر کا دکھا رہی ہوں یہ میرا ہے کاؤنٹر ٹیور اور پھرینڈس مجھے باتا ہے سورو سے میں نے ایک چیز ہمیسا فولو کیا ہے کہ جب بھی میں سمان پرچیز کرنے کے لیے جاتی ہوں ہمیسا اس طریقے سے میں لیسٹ بناتی ہوں جو بھی سمان مجھے جرورت پڑتا ہے کسٹمر کے ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ میں لکھتی چلی جاتی ہوں تو اسے کیاوڑا مجھے سوپنگ کرنے میں بہت زیادہ ایزی رہتا ہے کچھ بھی ایکسٹر سمان میں نہیں لاتی ہوں کیونکہ جو جرورت کے سمان ہے وہ ہی میں سٹارٹنگ میں لے کے آئی ہوں اور اسے طریقے سے دھیری دھیری میں نے کچھ پیسوں سے سٹارٹ کیا تھا اور اسی پیسوں کو سیکنڈ ٹپ سے یہ ہے بہت کام کی ٹپ سے کہ جب بھی آپ کوئی بھی بزنس سے سٹارٹ کرتے ہو سورو سورو میں پانچ سے چھ مہینے جو بھی پروفٹ آپ کو سوپشے مل رہا ہے اس کو ادھر ادھر کہیں بھی انویسٹ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ ادھر ادھر کہیں بھی انویسٹ کرتے ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو پروفٹ کیا ہو رہا ہے تو میں نے یہی دھیان رکھا تھا کہ جب بھی میں کوئی بھی سمان پرچیس کرنے کے لے جاتی تھی اور لے کے آتی تھی اور وہ بکتا رہتا تھا تو پیسے میں ادھر ادھر کہیں نہیں لگاتی تھی وہ پیسے میں دکان میں ہی اور کچھ اس کا سمان لے کے آتی تھی اور تیسری بات جو میں نے ہمیشہ دھیان رکھی ہے کہ جیسے میں پہلے کوئی بھی جیسے یہ لے لیتے ہیں جیسے یہ پونٹس کی فیر لبلی کی بیوی کی کریم ہے تو جب میں سورو سورو میں لے کے آتی تھی تو میں اس کی قوائنٹیٹی نہیں لاتی تھی میں ویرائٹی لانا پسند کرتی تھی کیونکہ میرا وزر تو ہوتا تھا وہ بہت زیادہ لیمیٹیڈ ہوتا تھا تو اس لئے پہلے میں چار چار پیس کر کے لے جیسے چار یہ لیا ایچار لائنر لیا ایچار فاؤنڈیشن لیا اس لئے چار چار کر کے ایسے کر کے لے کے آتی تھی تو اب دیرے دیرے وزر بننے لگ گیا ہے تو اب میں قوائنٹیٹیو دھاتی ہوں تیسی طرقے سے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی آپ نیو شاپ سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو قوائنٹیٹی پہ دھیان نہیں دینا ہے آپ کو ویرائٹی پہ دھیان دینا ہے تاکہ آپ کے پاس پورا آل آور کلیکشن آپ کے پاس بنا رہے ہیں جیسے اسٹرکے کے پیٹس ویگرہ ہیں تو اس میں آپ کو ساری ویرائٹی رکھنی ہوتی ہے جیسے میں پہلے لے کے آئی تھی پہلے میں only whisper رکھتی تھی اور stay free رکھتی تھی بہت دھیرے دھیرے میں نے Sophie لانا جیسے لوگوں کے demand ہوتا تھا تو میں Sophie لانا چالو کر دی پھر اس کے بعد جب next time گئی تو demand تھا Sophie antibiotic کا پھر میں Sophie antibiotic بھی لانا چالو کر دی تو اسی طرح سے میں نے جب سروسرو میں سکان چالو کیا تھا تو میں اس طرح سے کوئی بھی فیس وارس کریم بیرہ میں نہیں رکھتی تھی تو یہ بھی میں دھیرے دھیرے کر کے ہی لائی ہوں تو دھیرے دھیرے کر کے آپ جب دکان پہ اپنا focus دوگے اپنا time دوگے اپنا محنت دوگے اپنی لگن دوگے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بنتی چلی جائے گی میں آپ کے ساتھ ویزنس کو grow کرنے کی tips آج کی ویڈیو میں شیئر کر جیسے کی سروسرو میں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جیسے نینوی ہم نے shop ڈالی ہے تو ہمارے پاس دھیرے دھیرے کر کے customers بنتے ہیں تو جب بھی آپ کے پاس customer آتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ دیکھو bargaining ہر دکان میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کسی بھی customer کے ساتھ آپ کو بتتمیزی نہیں کرنی ہے اگر وہ تھوڑا بہتا ہے اگر اس چیز کوئی چیز آپ سروسرو میں sale کر اور اس پہ اگر آپ کو 10 روپے کا 50 روپے تک بھی اگر بڑی چیز پہ بڑے item پہ profit ہو رہا ہے تو اسے دے دو کئی بار profit نہیں بھی ہوتا اور customer تھوڑا سا جیوگری ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں دے دیتی ہوں کیونکہ سروسرو میں اگر کسی customer کے ساتھ آپ نے جوڑ لیا attachment کر لی تو customer کیا ہوتا ہے کہ next time جب بھی آئے گا وہ اپنے ساتھ 3 سے 4 لوگوں کو لے کے آئے گا تو یہی ایک راز تھا جو مجھے میرے ویزنیس کو grow کرنے میں بہت زیادہ help پہ ملی ہے دیتے دیتے اگر پہلی بار میں وہ profit دے کے نہیں جاتا ہے تو next time وہ کچھ بھی لینے آئے گا تو اس پہ آپ کو profit چلوڑ ہوگا یہ لکھ کے آپ لے لو اس چیز میں بہت فائدہ کرتا ہے یہ والا tips کسی بھی بیزنیس کو جمبنے کے لیے تھوڑا سا time لگتا ہے تھوڑا سا patience آپ کو رکھنا پڑے گا اور تھوڑا سا patience دکان کو بھی دینا پڑے گا تھوڑا سا time تو دیکھو آپ کو دینا پڑے گا کسی بھی چیز کو grow کرنے کے لیے اور آپ کا behavior جو سب سے زیادہ depend کرتا ہے بزنیس میں اگر آپ کا behavior soft اور nature کرانا تو لوگ آپ سے جھوٹے چلے جائیں گے تو یہ چیز چھوٹی چھوٹی بات ہیں جو آپ کو اپنی business line میں آپ کو دھیان رکھنی ہے نیدے فرنس کی آج کی ویڈیو آپ کے لیے useful رہی ہوگی useful رہی ہو تو please ویڈیو کو like and chanel کو subscribe ضرور کر دینا اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ comment کر کے بتانا بلکل مت بھول friends bye bye ملتے next or interesting vlog میں comment میں جروبے کہنے میں اسی پہ ویڈیو